بھائی میرے جیلو دیکھو کوئی دکانوں پر محنت میں لگا ہوا ہے کوئی زمینوں پر محنت پر ملکا کوئی سونا عاصل کرنے پر محنت پر ملکا کوئی ملکوں پر قبضہ کرنے پر ملکا کوئی صدر بننے پر ملکا یہ سب اپنی اپنی حالتوں کو گیا رہے ہیں کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے دوستوں سے نقصان ہوگا ہم یہ بات ارز کر رہے ہیں کہ جس اللہ پاک نے اس کے لئے ہمیں پیدا فرمایا بس ہم جو ہے وہ کیا چاہتا اس کو پورا کریں گے ہم دکانوں کو نہیں دیکھیں گے سبکہ اپنے جیسے انسانوں کو نہیں دیکھیں گے بلکہ کس کو دیکھیں گے اللہ کو دیکھیں گے اسے لئے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ کسی سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ابو جہر کہیں گے کہ جب ہم بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو بارش کے بھٹکی پوجا کرتے ہیں بیماری کی سیز میں ضرورت ہوتی ہے تو بیماری کے بھٹکی پوجا کرتے ہیں اور جنگ میں فتہی سے ہوتی ہوتی ہیں تو جنگ کے بھٹکی پوجا کرتے ہیں تو ایک اللہ سب کرتے ہیں آپ نے رشاد پھر بھائی ہیں یہاں ایک اللہ سب کچھ کرتے ہیں بھائی میرے حزیدوں دیکھو اللہ پاک نے اپنے ایک حکم سے ساتوں آسمان بنائے یہ اس جو دنیا ہے ساتوں آسمانوں سے فائدہ اٹھانے کے اوپر اپنی قوت کو خج کے جائے کردے میں دیکھو جس اللہ پاک نے بنایا ہے اس پاک ذات سے پیدا اٹھانے میں نہیں لگے ہوگا کہ وہ پاک ذات اس سے پیدا اٹھانے کیا جس وجہ اللہ پاک جو کچھ چاہتا ہے ہمیں اسے پورا کردے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ اسی کیسے پورا کرو لیکن سب سے پہلے جو محنت کر دی پڑے گی وہ اس پہ محنت کر دی پڑے گی کہ اللہ ہے اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اسے ایک زبان سے کہنا ایک دل میں اتارنا ہمارا صبح ہر آن گھری ہر وقت کی سوچ فکر یہ ہوگی کہ جدہ دنیا کے بادشاں وہ پھر یہ فکر بنا رہا ہے کہ اللہ اللہ ہے وہ ہم سے کیا سبتا ہے اسے ہمیں پورا کرنا ہے اور سای دنیا کے انسانوں کو اس کے پورا کرنے پر تیار کرنا ہے یہ ہے ہمارا کام فقیر کا بھی یہی کام ہے بادشاہ کا بھی یہی کام ہے ان علماء کا بھی یہی کام ہے امپیرو کا بھی یہی کام ہے جو اصل کام ہے بھائی میرے دوستوں جو اس کو کریں گے ہم حق تعالیٰ شانو اس کے جیسے ہمارا مریز بہر کہہ رہے تھے نا یہ میرے بنا ہوگے تو اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق قائم ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں صفات عطا فرمائے گا سبتا ہے بھائی میرے دیزو اس کے مطابق حق تعالیٰ شانو ہمیں صفات رسیب فرمائے گا جب ہم اللہ کو بقصود مرامیں گے ساری دنیا کی انسانوں کو کہیں گے کہ کسی کو مت دیکھو اللہ کو دیکھو روح کے مانگو اللہ پاکھتے کہ یا اللہ تو ہم پہ ملک کھول بھی اچھ بات کو کہ اسے تو ہم سے کیا چاہتا ہے ہم تیرے چانے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کسی پورا کرے گی بعض شعور وشی پہل آدھا ہے کہنا کہ تم نقصان میں جا رہے ہیں وزیروں کو توائے دکانداروں کو کہ جدے پارے جنبی افیقہ میں کارخاری چلانے والے ہیں کہ سب نقصان میں جا رہے ہیں سب جدرے بھی یہ ہیں یہ دکانوں پہ جمعینت کرنے والے ہیں سب نقصان میں جا رہے ہیں کیونکہ ان کی بنیاد یہ ہے کہ دکان چلے گی جب کام بنے گا یہ نہیں نہیں جس وقت اللہ پاک جو کچھ چاہتا ہے اللہ نے جو جو کچھ چاہا ہے ہم اس کو پورا کریں گے عزم حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تیغے سے پورا کریں گے یہ ہے نبیوں کا کام اور یہی کام اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہی کام جسے نے کلمہ پڑھا اللہ نے اس کا بھی یہی کام بنا دی محض اپنے فضلوں کے برکتے ہیں تو آپ جیتے نہیں ہیں یہاں پر جو ہی اب اپنے آپ کو جو بھی افریقہ کا مدصد جو ہے یہ اپنے زلو جائے ہیں اب اپنے آپ کو اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھے اور سارے آلم کے انسانوں کے لیے بیجا باسمجھے سارے آلم ہمارے اسلام نے سارے آلم کے بادشاہ ہمارے اسلام نے بزرہ سامنے صدرہ بارش سامنے سب نقشان میں جا رہے ہیں سمجھے ان کو کہاو تم ادھی صدہ نے تو پیدا کیا اس کی دردہ رو گے کہو تو ہی سب کچھ ہے جو تو چاہے گا ہم وہ چاہیں گے تو جو کو چاہے گا ہم وہ چاہیں گے ہمارے سارے چانے ختم ہم بیری کے چانے کو نہیں دیکھیں گے قوم کے چانے کو نہیں دیکھیں گے کسی کے چانے کو نہیں دیکھیں گے اللہ پاک کے چانے کو دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اللہ کے چانے کو پورا فرمایا ویسے پورا کریں گے ہاں کون بایت سمجھ میں بھی آئے کی بھی آئیمان ہمیں اندرسانیوں کو دکان دار کہنا چھوڑ دیں اور یہ سور پیار بھروچی کہنا چھوڑ دیں یہ الفاظ نقصان والے ہیں جو تمہیں قبل پر پیشان کریں گے اور تمہیں وہاں جا کے نقصان کا پتہ چلے گا اور وہاں کچھ ہی نہیں کر سکو گے کچھ ہی نہیں کر سکو گے اللہ نے تمہارا اسلام لانے کے بعد ہے جو کوئی ابن آپ کو کسی اور نصف سے کہے گا وہ دو زخمیں جائے گا ایک شخص بولا یا رسول اللہ اگر وہ نماز پڑھتا ہو اور وہ درکتا ہو آپ نے حشات فرمایا کہاں جب بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے مومن رکھا ہے سبیہ تم سارے کے سارے مسلم ہو مومن ہو سبیہ سارے کو یہ کہہ رہے ہیں اسے اتارو دل میں یہ اللہ ہے اللہ پاک جو چاہے گا ہم اسے پورا کریں گے اور ساری دنیا کو اس پہلانے کی محنت کریں گے یہ ہمارا کام ہے جب یہ ہمارا کام ہے تو اللہ پاک اپنی صفات کے ساتھ خود ہمارے ساتھ ہے کسی کا ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں تمہیں خود اللہ ہمارے ساتھ ہے اب ہم اس کے خلاف اس ساری حکومت میں بھی کہنے پاہیں گے اللہ پاک یا ہدایت دے گا یا ہمارے ساتھ ختم کر دے گا سب کو ختم کر دے گا تو اس لئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بیچاروں کو جتے یہاں کے رہنے ساری دنیا میں جو رہنے والے ہیں ان سے کہو بھائی دیکھو اسے دل میں اتار لو کہ اللہ ہے اور ہم وہ کریں گے جو اللہ پاک ہم سے چاہے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے سے پورا فرمایا اللہ کے جانے کو ایسے پورا کریں گے جو یہ کہے گا پھر اقتالہ شانو اسے اپنا چانہ ظاہر فرمائے گا کہ اب یہ کرو اب یہ کرو سمجھے بھائی تو اقتالہ ہر حال میں ہر جگہ ہر وقت ہر وقت حق تعالی شانو پر کھل لے گا بس ہمارا کام کیا ہے ہمیں سارے آدمیوں کو پہلے نمیوں کو اللہ نے پھیجا کسی قوم کے لئے کسی من کے لئے کسی زمانے کے لئے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سارے عالم کے انشانوں کے لئے اس لئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا خود بخود اس کے اوپر سارے آلم کی ذمہ داری آ گئی مغلی فرمان ابنا آپ بدن سے کا ذمہ دار سمجھتے ہمارے گربن کرتے ہیں سمجھے سارے آلم کی ذمہ داری آ گئی اب اگر ابنا آپ کو سارے آلم کی انشانوں کو اس پہلے آنگی مزانی نہیں سمجھتے توی اس کے بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو سارے آلم کیا موسیقی